بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ CSS transform کی property کو ہم کیسے use کرتے ہیں اور یہ اس کہاں کہاں پہ implement ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ CSS transform ہوتا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک normal div ہے جس کا جس میں نے background color height اور width دی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس transform کی actually 5 properties ہوتی ہیں translate, scale, skew اور rotate translate میں ہم اس کی position change ہو جاتی ہے مثال کے طور پر transform translate کی property میں نے apply کی تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس div اور اس کا یہ position x کے along اور y کے along یہ change ہو چکی ہے اسی طرح scale میں ہم دو اس کے parameter دیتے ہیں ایک x کے along اور ایک y کے along اگر میں x میں one put کرتا ہوں اور y میں two put کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر x ایک ہے تو y اس سے دو گناہ ہوگا اسی طرح اگر میں x کو one دیتا ہوں اور y کو three دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا اگر x ایک ہے تو y تین گناہ بڑھا ہوگا اسی طرح ہمارے پاس یہ skew کی property ہے skew میں ہم کیا کرتے ہیں skew کی actually تین properties آگے فردر ہوتے ہیں skew x, skew y اور skew اکیلا skew x میں اس کے x ایکسی سے along جو بھی ہمارا angle ہوتا ہے ہم اس کو degree کے اندر change کرتے ہیں اس طرح skew y میں جو ہمارا angle ہوتا ہے اس کو ہم degree میں change کرتے ہیں اور اگر ہم نے skew x اور y دونوں کو ایک ہی وقت میں apply کرنا ہو تو ہم skew کی property لکھ کے اس کے بعد x اور y میں degree میں ہم position دے دیتے ہیں جو کہ میں نے یہ کیا ہے skew x اور y کے along اسی طرح rotate میں ہم کرتے ہیں rotate کی apply apply کر کے اور اس کو ہم degree کے اندر change کرتے ہیں یہ تھوڑا سا tilt ہو گیا ہے جو بھی میں نے اس کا angle دیا 30 degree دیا ہوگا تو یہ تھوڑا سا 30 degree کے long یہ normal position سے تھوڑا tilt ہو گیا ہے اسی طرح ایک matrixی property جس میں ہماری یہ ساری properties جس میں ہم matrix میں اکٹھی کر دیتے ہیں سوائے rotate کے یہ تینوں properties matrix میں ہم اکٹھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے ہم اس کی اب coding کی طرف چلتے ہیں موسیقی